ایک مرتبہ علماء یہود حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس کئی سوالات لے کر حاضر ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا بے شک میرے پاس علم کے ساٹھ دروازے ہیں اور ان میں ہر دروازہ کاغذ کے ہزار بوچ کا محتاج ہے لہذا تم جو چاہو مجھ سے پوچھو یہودیوں نے کئی سوالات کیے جن میں سے چند یہ ہیں وہ کونسی چیز ہے جو آسمانوں سے زیادہ بڑی ہے دوسرا وہ کونسی چیز ہے جو زمین سے زیادہ وسی ہے تیسرا وہ کونسی چیز ہے جو آگ سے زیادہ گرم ہے چوتھا وہ کونسی چیز ہے جو ہوا سے زیادہ تیز ہے پانچھوا وہ کونسی چیز ہے جو دریا سے زیادہ غنی ہے چھٹا وہ کونسی چیز ہے جو پتھر سے زیادہ سخت ہے اسی طرح مزید کئی سوالات بھی انہوں نے کیے جن کے آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں جوابات دیئے فرمایا جو چیز آسمان سے زیادہ بڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے جو چیز زمین سے زیادہ وسی ہے وہ حق ہے جو چیز آگ سے زیادہ گرم ہے وہ مال جمع کرنے پر حریث کا دل ہے جو چیز ہوا سے زیادہ تیز ہے وہ مظلوم کی دعا ہے جو چیز دریا سے زیادہ غنی ہے وہ کناعت کرنے والا دل ہے اور جو چیز پتھر سے زیادہ سخت ہے وہ بدکار اور فاسق و گناہگار کا دل ہے کیونکہ اس پر خوف والی آیات کا اثر نہیں ہوتا علماء یہود نے اپنے کئی سوالات کے جوابات جب سنے تو مولا علی سے متاثر ہو کر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دین اسلام ہی دین حق ہے اور وہ تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سچ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے